صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف رات تک ہے وقال ابو برزت ابو برزا فرماتے ہیں کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب تاخیر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نواز میں تاخیر کو پسند کرتے تھے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں بات حدیث ہے پانچ سو چھالیس اور یہ عزیز حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلات العشاء ایلا نصف اللیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کے نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا سمہ صلی اللہ پھر نماز پڑھائی سمہ قال پھر فرمایا قد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ چکے ہیں وہ نام وہ نماز پڑھ کے سو چکے ہیں اما انکم فی صلات من تذر تموہا کہ یہ جان لو کہ تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے تم نماز ہی میں شمار ہوئے اور اس حدیث پہ اضافہ کیا ہے باقی جو راوی ہیں ازادہ بن مریم مقبرنہ یحیی بن ایوب حدث انہوں نے سمیعا نصر حمید کہتے ہیں کہ میں نے نصر رضی اللہ تعالیٰ نصر سنا کہ انی انظر الہ و بیس خاتمہ لیلتا ایسا ہے کہ جیسے میں اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں یعنی انہیں واقعہ جو تھا وہ مکمل طور پر یاد تھا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشق نماز کو عدی رات تک مؤخر فرمایا یہ آپ کا معمول نہیں تھا کہ ہر روز آپ عدی رات تک پڑھیں عدی رات کے بعد یا اس کے قریب پڑھیں بلکہ یہ کہ وہ ایک رات کی بات تھی اور پیچھے بھی ہم کچھ راتوں کا تذکر پڑھ چکے جب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز میں تاخیر کی تھی لیکن جو عمومی معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی رات سے پہلے پڑھ لیتے تھے اور یہاں پہ جو بات میں آ رہی ہے کہ تم لوگ اس وقت تک نماز میں ہی رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے نماز کا جماعت کا تو جتنی دیر اس نے انتظار کیا ہے اتنی دیر وہ نماز ہی میں گنا جاتا ہے اور اس کو جو عجر ہے نماز کا ملتا رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ گھروں کے اندر بھی ہوگا کہ اگر ہم سارے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں لیکن نماز کا انتظار ہے اب نماز کے لئے بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم لیٹے ہیں یا اس کے بعد کوئی اور کام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا عجر دے گا اس کے بعد اگلا باب فجر کی نماز کا باب شروع ہوتا ہے کچھ حدیث اس کی ایسی ہیں جو ہم پیڑھ لے پڑھ چکے ہیں وہ ریپیٹ ہوں گی ان کو ہم ان کے تشریح نہیں پڑھیں گے ان کو بس سرسرسہ گزر جائیں گے یہ حدیث جو آج کی اور آج کا باب ہے فضل صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز فجر کی فضیلت کا بیان اور حدیث ہے پانچ سو سنتالیس فائی فورٹی سیون اور حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک مرتبہ اس نظرہ کہ جب چودویں رات کے چاند کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فقالا اور فرمایا سنو جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح آخرت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے لا تدامونا تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی او لا تدامونا یا یہ فرمایا انترین الفاظ میں شبہ ہو گیا ہے کہ تدامونا فرمایا تھا یا تدامونا فرمایا تھا تو تدامونا کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی آسانی سے دیکھ لوگے اور تدامونا کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا کہ تم اللہ کوئی دیکھ رہے ہو تو فرمایا کہ او لا تدامونا فی روایت ہی کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں نہ کوئی شک ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مشکل ہوگی فَإِنِ اسْتَتَعْتُمْ اگر تم ایسا کرسکو اللَّهَ تُغْلَبُوا الْحَسُلَاةٍ قَبْلَ تُلِهِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غْرُوبِهَا فَفَعَلُو کہ اگر تم ایسا کرسکو کہ طلوعِ افتاب اور غربِ افتاب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں یعنی فجر اور اثر کے بارے میں کوئی مصروفیت ہے تو کوئی چیز تمہیں مغلوب نہ کرسکے تم ان سے مغلوب نہ ہو جاؤ یعنی کوئی چیز تم پہ ایسا غلبہ نہ پاسکے کہ تم یہ دو نمازیں جو ہیں ان میں سستی کر جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی سُمَقَالَ فَصَبِّحْوَ حَمْدْرَوِكَ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْغْلُوبِهَا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ سورج تلو ہونے سے پہلے اور سورج گروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضحات فرمائی تھی اور یہ نماز فجر کی ایک فضیلت ہے کہ نماز فجر پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا جیسے کہ وہ سورج اور چاند کو دیکھ لیتا ہے یہ نہیں مطلب کہ سورج اور چاند کو دیکھنا ماذا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے برابر ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح آسانی سے تم سورج اور چاند کو دیکھ سکتے ہو یہ ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مثالیں دیتے جس سے ہم لوگ معنوس ہوں لوگ معنوس ہوں تو سورج اور چاند کے روشنی سے معنوس تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند ہی کہ روشنی کی مثال دی بلکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی جو مثال دی ہے وہ ایک چراغ سے دی ہے کیونکہ اس دور کے لوگ بجلی نہیں ہوتی تھی وہ چراغی کو روشن سمجھتے ترات کے وقت تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی وَسَلُوا نُورِهِ کَمِشْقَاتٍ فِي هَمِ اسْبَاح کہ اللہ کی نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاقشہ ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے اور پھر چراغ کے اندر تیل اور تیل جو اس کی مثال زیتون کی دی تو مطلب یہ ہے کہ اس زبانے میں زیتون کے تیل کے چراغ کے روشنی جو ہے وہ دوسرے چراغوں سے تیز ہوتی تھی اور ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا مقابلہ ہے اس کے ساتھ اور کیا تشبیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس میں ان کا مشاہدہ جو ہے وہ موجودت ہے تو اس لیے سورج اور چاند اور چراغوں کے مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کے نور کو تشبیح دی ورنہ اس کا کوئی اس کے ساتھ دائرہ کوئی مقابلہ بلکل نہیں ہے حدیث نمبر پانچ سو اٹھالیس اور پانچ سو انچاس تونوں اکٹھی ہیں حضرت ابی بکر ابن موسیٰ حضرت ابو موسیٰ شریف کے بیٹے حضرت ابی بکر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابی اپنے والد سے یہ نظر ابو موسیٰ شریف سے یہ روایت ہے کہ نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ بردین دخل الجنہ کہ جس نے دو اٹھنی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہی حدیث آگے پانچ سو انچاس نمبر پہ بھی آئی ہے اور یہ ایک دوسری جو ترک ہے دوسرے راوی ہیں جن سے یہ بیان ہوئی ہے لمبی طویل اس کی جو سند ہے لمبی بیان کی گئی ہے اس کا آخری حصہ میں بڑھ دیتی ہوں آخری حصہ جو ہے یہ حدث نا حمام ان حدث نا ابو جمرہ تعالی ابی بکر بن عبداللہ ان ابی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحابہ اکرام ہیں ابو جمرہ نے حدیث بیان کی ابو بکر بن عبداللہ بن قیست کے حوالے سے اور ان کے والد ابو موسیٰ شریر انہوں سے روایت کرتے ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث اسی طرح بیان کرتے ہیں تو ان تمام حدیث میں نماز فجر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز فجر کتنی فضیلت والی نماز ہے تو بات ہم کر رہے ہیں صلات فجر کی فضیلت کی اور اس میں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اور اسر کی نماز کبھی یہاں پہ ذکر آیا کہ تمہیں مغلوب نہ کر لے کوئی چیز فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا بہت ساری حدیث اور بھی ہیں جو بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ہیں جیسے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ جو لوگ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد کے طرف جاتے ہیں انہیں مکمل نور کی بشارت دے دو فجر اور عشاء کی نماز میں جو پیدل چل کے مسجد کے طرف جاتے ہیں انہیں قیامت والے دن جو ہے وہ مکمل نور کی بشارت دے دو اسی طرح سے فجر کی نماز کی جو سنت معقدہ ہے اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ دو رکت جو فجر کی یعنی سنت کی ہیں دو سنت ہیں وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بہت ساری فجر کے نماز پڑھنے والوں کے لئے بشارتیں ہیں ابھی ہم نے دو ہفتے پہلے ہی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں ہی آتا ہے کہ فجر اور اسر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے وہ گواہی دے گا کیونکہ فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حضور جا کے گواہی دیتے ہیں تو گویا فجر کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی بشارتیں ہیں کسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ اس حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ دو ٹھنڈی نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کرو جب آپ نے فرمایا کہ دو نمازوں پہ تم کوئی چیز غالب تم پر نہ آئے تم کسی چیز سے مغلوب نہ ہو جاؤ وہ شخص جنہ میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع ہے افتاب سے پہلے اور غلوب ہے افتاب سے پہلے کی نماز پڑھے یعنی فجر اور اسر کی نماز کی محافظت کرے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجمات ادا کی اور فجر کی نماز باجمات ادا کی تو ان کے لئے تحجد کا ثواب ہے یعنی ایسے ہے کہ جیسے وہ پوری رات عبادت میں رہے تو بہت ساری حدیث ایسی ہیں جن میں فجر کی نماز اور اس کے بعد کے اسکار کے جو فضیلت ہے وہ آئی ہے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجمات ادا کرے کے بعد طلوع افتاب تک بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر وہ دور کا نماز جو اشراق ہے وہ ادا کرے تو اسے پورا حاج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا اور اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ کے اس کے بعد وہ بیٹھی رہیں اشراق تک اور اشراق کے دو نفل پڑھیں سورج نکلنے کے تقریباً دس منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سے پورا حاج کا ثواب جا وہ حاصل ہوگا تو بہت ساری یہ حدیث ہیں یہ میں نے بھی جب بڑی حاج اور عمرے والے یہ ترمزی کی پانچ سو چیاسی نمبر حدیث ہے تو اس طرح سے گرم دیکھیں تو فجر کی نماز کی بہت ساری جو بشارتی ہیں وہ ہمارے لئے موجود ہیں کہ اس نماز پہ ہم مدعو مت کریں اس نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ لمبی قرآت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساٹھ سے سو اور کچھ کبھی اس سے کم آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جیسے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یا سورت دہار پڑھتے تھے یا سورت علف الہم میں مسجدہ جو ہے وہ پڑھتے تھے یا ایسی طرح کی صورتیں سمجھ لیں کہ جو اس مقدار کی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے ہم چلیں اگر ہم ایک جگر کتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کم از کم جو قرآن کا طویل حصہ ہمیں یاد ہے جو صورت میں لمبی یاد ہے وہ صورت ہم پڑھیں اور اسی کے لئے ہمیں تباہم کریں کہ ہم رات کو جلدی سو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور الارم بھی لگائیں اور جاگنے کا جو بھی بندبست ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے کہہ کے وہ بھی کرائیں اور بروقت جاگیں اور اس کا لطف لے کے دیکھیں کہ فجر کی نماز کے لئے جلدی اٹھنا اور اس نماز کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا طویل قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایک گفتگو کا انداز اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے جو فجر کے بعد کی عذکار ہیں وہ پڑھنا اور اگر منزل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں کوئی چیز ایسی اور تلاوت کریں قرآن پاک کی سورج نکلنے تک اور سورج نکلنے کے دس منٹ بعد پھر نمازِ شراک پڑھیں اور اس کے بعد اپنا دیگر جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں تو آپ دیکھیں کہ پھر دن کتنا اچھا گزرتا ہے اور جو آخرت کی بشارتیں ہیں وہ کتنی زیادہ موجود ہیں اگر دن کا آغاز ہمارا ایک اچھی نماز سے ہوگا یعنی ایک نماز تو وہ ہے نا جو ہم بس پڑھ لیتے ہیں قرآن کو دیر سے سوئے اس بہت دیر سے آنکھ کھلی بجلدی جلدی اٹھے وزو کیا اور مارا مار سور اخلاص اور چھوٹی صورتیں پڑھیں اور نماز پڑھ لی اور پھر دھڑام سے بستر پہ گر گئے وہ نماز اور یہ نماز جو تسلی سے پڑھی جائے گی طویل قرآن کے ساتھ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے گا چلیں اگر اشراق تک کوئی جاگ سکتا ہے نہیں بھی جاگ سکتے تو اٹلیس جو صبح کی اذکار اور صبح کی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دونوں نمازوں کا جو فرق ہے وہ محسوس ہوگا اور پھر تسلی سے ہم صبح کے وقت ایک دفعہ دعائیں مانگ لیں اگر دن کو ہو سکتا ہے کوئی جاب کرنے والا ہے بچے چھوٹے ہیں دیگر مسروفیات ہیں صبح کے وقت تو بچے بھی وہ منسوئے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت نماز پڑھنے کے بعد تسلی سے بیٹھیں اللہ سے خوب دعائیں کریں کچھ نہیں ہمیں آتا تو ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں ہماری ختم نہیں ہوں گے ہماری اتنی حاجات ہوتی ہیں اللہ سے مانگنے والی دنیا کی آخرت کی اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے دیگر اہل خانہ کے لیے اہل خاندان کے لیے تو وہ وقت ہم دعائیں کا رکھیں اور اگر ہم بکسرت اس وقت ذکر کریں اور دعائیں کریں تو انشاءاللہ پورے دن کے اندر بھی برکت ہوگی اور آخرت کا جو سواب ہے وہ بھی ملے گا اور فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے ہماری دعاں پہ آمین بھی کہتے ہیں اور فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی دیتے ہیں کہ فجر کا قرآن مشہود ہے اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں مشہود ہی ہے یہ نا کہ فجر کا قرآن کی گواہی فرشتے دیتے ہیں تو اس کی گواہی بھی دیں گے کہ آج اس نے اتنی آیات پڑھیں اب مجھے اگزیکٹس عدیس کا حوالہ آیات نہیں ہے سو آیات پڑھنے والے کے لیے بھی بشارت ہے اور اس سے کم از کم کم از کم جو دس آیات پڑھتا ہے یا بیس پڑھتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا سو آیات پڑھنے والا انشاءاللہ دائیں بازو والا میں لکھا جائے گا تو اس سے زیادہ پڑھنے والا تو پھر مقربین ہوں گے تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کرسکیں اور فجر کی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرسکیں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کے معامن بھی بنیں فجر کی نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اپنے بچوں کے بھی ہم ضرور اٹھایا کریں فجر کے وقت اور ان پر چیک رکھیں کہ وہ فجر کس طرح پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں اور یاد دہانی اپنے گھاروالوں کے اندر بھی ہم کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو ہماری جو ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں ہم کو قبول فرمائے ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے جو خوشی ورخضو ہے اس میں اضافہ فرمائے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے واخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمين